نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل انگلیس لٹریچر ان ہندی پہ تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک پویم کے بارے میں جس کا نام ہے بیک گراؤنڈ کیزولی جو لکھی گئی تھی نسیم ایزیکیل کے دوارہ یہ ایک سیونٹی فائیو لائنز کی پویم ہے اس میں انہوں نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا ہے تو اس پویم کو ہم تین پارٹس میں بات سکتے ہیں تو سب سے پہلا پارٹ ہے اس میں وہ اپنے چائلڈھوڈ کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ایڈلٹ ایج کے بارے میں بتاتے ہیں اور تھرڈ پارٹ میں وہ اولڈ ایج کے بارے میں بتاتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سمری لائن بائی لائن تو پہلے وہ تھرڈ پرسن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں لیکن جو پہلی لائن ہے وہ ان کے بارے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ تو یہ اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں میرا جنم ہوا۔ مل جب وہ خود کو پویٹ کہہ رہے ہیں۔ دوس Asset اور کلاون مطلب کلاون ہوتا ہے بھانڈ اور راسکل ہوتا ہے۔ دوسہ بتا رہے ہیں کہ میرا جنم ہوا لیکن میں ڈرہ ڈرہ سا رہتا تھا اور میں کھانا نہیں کھاتا تھا نہ پتا اور جو مطلب انہوں کا سائز تھا بروڈی کا وہ بلکل چھوٹا تھا مطلب ان کی ہڈیا بلکل پتلی تھی ان کی بوڈی پر مسل نہیں تھے یہ بتا رہے ہیں وہ کھانا ک legitim نہیں کھاتی تھی اور کیوں نہیں سوتے تھی؟ کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جو نیسی میزیکل تھے وہ ایک یہودی تھے یعنی کی جیو تھے اور جو ان کا جنب ممبئی میں ہوا تھا اور وہ ممبئی میں ہندو اور مسلم کے بیچ میں اپنے آپ کو انکافورٹیبل فیل کرتے تھے کیونکہ جو یہودی ہیں وہ بلکل بہت ہی کم ہیں انڈیا میں تھوڑے بہت ہیں بلکل کچھ ہزار اس کے بعد وہ کہتے ہیں he never learned to fly a kite his borrowed top refused to spin تو وہ third person میں خود کے بارے بتا رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی پتنگ اڑھانا نہیں سیکھا کیونکہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ہندو یا مسلم کے جو بچے ہیں وہ انہیں تنگ نہ کریں اور جو ان کے پاس ایک مطلب top ہوتا ہے کہ وہ ایک لٹو ہوتا ہے جو بچوں کے کھیلنے کا ہوتا ہے وہ کسی سے انہوں نے مانگا تھا انہیں وہ بھی چلانا نہیں آتا تھا کہ اس کو spin کیسے کرتے ہیں وہ اتنے کمجور تھے اور اتنے بہبیت رہتے تھے اس کے بعد اب وہ self کے بارے میں first person میں پتانا start کرتے ہیں کہ I went to Roman Catholic school a mugging Jew among the wolves وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے پتا جی نے میرا جو سکول میں admission کروا دیا کہ سکول میں Roman Catholic school میں کروا دیا اور میں وہاں پر ایک اکیلا ہی Jew تھا دوسرے جو بچے ہیں دوسرے درم کے ان کو وہ بیڑیا کی اپادی دے رہے ہیں اور خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے ایسا تھا جیسے کہ جو بیڑی ہوتے ہیں ان کے سامنے جنگل میں کوئی شکار ہوتا ہے they told me I had killed the Christ تو وہ یہاں پر اس لائن سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ یہودی تھے جو جو دوسرے بچے تھے ہندو اور مسلم کے یا جو کرسچن کے تو وہ اسے وہ کہتے تھے کہ تمہاری جو یہودیوں کی جاتی ہے انہوں نے ہی کرائیسٹ کو مارا تھا کیونکہ جو یہودی تھے انہوں نے ہی کرائیسٹ کو مارا تھا تو وہ اسے ایسے کہہ کے تنگ کرتے تھے that year I won scripture prize تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اس سال میں نے ایک scripture prize بھی جیتا تو اس لائن کے تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھائی لکھائی میں اچھے تھے اب اس کے بعد وہ بچپن کی باتیں بتاتے کہتے ہیں کہ سکول میں ایک بار ایک مسلم لڑکے نے وہ ایک سپورٹسمن تھا مجھے مکے مارے مطلب میرے کانوں پر مکے مارے اور میں جو ہندو دوسرے لڑکے تھے ان کے بیچ بھی میں ڈرہ ڈرہ رہتا تھا حالانکہ وہ انڈر نریشت تھے مطلب کہ ان کی بوٹی پہ مسلس زیادہ نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ سٹرونگ تھے اور میں ان کے بیچ بھی ڈرہ ڈرہ سا ہی رہتا تھا تو وہ ہندو لڑکوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو پری پوزیسن ہوتا جیسے کہ جو انگلیس گرامر میں ہوتا ہے ایٹ بائی اس پرکار کے ورڈ ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں پری پوزیسن کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو کریکٹ یوز نہیں جانتے تھے اور جیسے میں ان سے ریپلسیو رہتا تھا مطلب ان سے دور رہتا تھا تو ایک دن کہتے ہیں کہ وہ اب کوئی جکر بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک بار اتنا تنگ ہو گئے تھے خود سے کہ انہوں نے نائف کا یوز کیا لیکن وہ یہاں پر یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نائف کا یوز انہوں نے کس پر کیا خود پہ کیا یا کسی دوسری بچے پہ کیا اور کب کیا کیسے کیا اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا ہے اور فرائیڈے نائٹ میں جو پریئرز ہوتی ہیں مطلب کہ جو مسلم اجان دیتے ہیں وہ انہوں نے سنی آئی ہیڈ آف یوگا اینڈ جین تو انہوں نے بعد میں انہیں پھر یوگا کے بارے میں پتا چلا اور جو یہ جین دھرم ہوتا ہے اس کے بارے میں پتا چلا کود آئی پرہپس بھی ریبی سینٹ تو وہ پتاتے ہیں کہ انہوں کا جو مورال تھا وہ بلکل کم ہو چکا تھا اور جو یہ ریبی سینٹ بولے ہیں ریبی ہوتا ہے کہ جو ایک یہودی آچاریہ ہوتا ہے مطلب یہودیوں میں ایک جو دھرم گروہ ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب میرا مورال اتنا نیچے جا چکا ہے کیا میں ایک ریبی سینٹ بن سکتا ہوں تو یہ تو تھا اس کا فرسٹ جو پارٹ مطلب جس میں وہ چائلڈ ہوت کے بارے میں بتا رہے ہیں اب جو نیکسٹ پارٹ اس میں وہ اپنی ایڈلٹ ایج کے بارے میں بتائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ 22 time to go abroad first the decision then a friend to pay the fare اب ان کے جو ماتا پتہ تھے وہ انہیں انگلینڈ بیجنا چاہتے تھے پڑھائی کے لیے ان کی یہ ایج 22 سال ہو گئی تھی تو لیکن ان کے ماتا پتہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کو وہاں پر بیج سکے لیکن ایک فرینڈ نے ان کی help کی اور ان کو انگلینڈ جانے کا قرائے دے دیا اس کے بعد کسی طرح وہ انگلینڈ پہنچ گئے اور وہ وہاں پر رہنے لگے پڑھائی کے لیے تو یہاں پر اب انہوں نے alliteration کا use گیا ہے philosophy, poverty and poetry جیسے کی فرسٹ جو لیٹر ہے وہ تین بار use گیا ہے تین الگ الگ ورڈز میں فرسٹ لیٹر کے روپ میں تو اسے alliteration بولتے ہیں three companions shared my basement room کو کہتے ہیں کہ وہاں ایک basement room میں رہتا تھا انگلینڈ میں لندن میں اور وہاں پر میری room میں تین اور لوگ رہتے تھے کیونکہ وہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے تو وہ مطلب اس طرح سے sharing پہ رہتے تھے اور ان کی life میں تین چیزیں تھیں poetry, poverty اور philosophy the London seasons passed by me I lay in bed two years alone and then a woman came to tell my willing years I was the son of man وہ کہتے ہیں کہ لندن میں میں ایسے ہی مطلب کہ وہاں پر بھی وہ ڈریڈر ہی رہتے تھے اور مطلب زیادہ باہر نہیں نکلتے تھے مطلب ان کا confidence بالکل کم تھا اور اس طرح سے انہوں نے وہاں پر دو سال بیتا دیئے دو سال ہونے کے بعد ایک عورت ان کی life میں آئی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کی lower تھی یا نہیں تھی مطلب بس کسی عورت سے ان کا سمپرک ہوا اور اس نے ان کو تھوڑا سا confidence دیا I knew that I had failed in everything a bitter thought so in an English cargo ship taking french guns and mortar shells to Indochina اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں ہر چیز میں فیل ہی رہا وہاں پر بھی اور میرے اندر ایک bitterness آگئی مطلب میرے جو ویچار تھے وہ تھوڑے bitter ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب انڈیا واپس چلنا چاہیے تو انہوں نے ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انگلیس cargo ship میں چڑ گیا مطلب کی جو cargo ہوتا ہے جو سامان لے جانے والا ship ہوتا ہے تو اس میں چڑ گئے اور اس میں کیا تھا اس میں جو french gun تھی اور mortar shells تھے جو کی انڈیا اور چائنا کو سپلائی کیے جا رہے تھے تو اس میں وہ چڑ گئے انڈیا آنے کے لیے scrub the decks and learn to laugh again at home اور وہاں پر وہ پیسے نہیں تھے تو انہوں نے وہاں پر اس ship میں کام کیا scrub the deck مطلب کی وہ وہاں ساپ سپائی کا کام کرتے تھے زادو پہنچا کرتے تھے اور اس طرح سے وہ انڈیا آ گئے how to feel at home was the point تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کر مجھے تھوڑی سی مطلب اب تھوڑا ان کا جو انڈیا کے لیے view تھا وہ تھوڑا change ہوا کیونکہ پہلے وہ انڈیا کو بالکل اپنا نہیں مانتے تھے وہ بالکل alien مانتے تھے خود کو انڈیا میں لیکن وہاں دوسرے دیش میں رہ کے آنے کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ان کا ویچار بدلے اور وہ ان کے جب انڈیا لوٹے تو ان کو تھوڑی سی خوشی ہوئی some reading had been done but what I had observed except my own exasperation تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی لیکن ابھی بھی ان کے اندر full confidence نہیں تھا ان کے اندر ایک روس ابھی بھی موجود تھا all Hindus are like that my father used to say someone talked too loudly or knocked at the door like the devil اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے پتاجی تھے وہ بتاتے تھے کہ جو سب ہی ہندو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں وہ مطلب کی mannerless ہیں اور تھوڑا بتاتے کی وہ properly behave نہیں کرتے ہیں وہ جھگڑا کرنا start کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں I prepared for the worst marriage changed jobs and saw myself a fool اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو mentally prepare کر لیا کہ اب میں یہاں انڈیا میں ہی رہوں گا چاہے میرے ساتھ کتنا بھی برا ہو mentally prepare کر لیا میرے ساتھ جو بھی ہوگا میں اسے ساؤں گا پھر میں نے شادی کر لی اور اپنی نوکریاں change کی اور انت میں پایا کہ میں ایک مورک ہوں مطلب خود کا self analyzes انہوں نے کیا کہ میں ایک مورک ہی ہوں the song of my experience sung I knew that all was yet to sing my ancestors among the cast were aliens crushing seed for bread تو بتاتے ہیں کہ اب اپنے ancestors کے بارے بتاتے ہیں کہ جو ان کے ancestors تھے یہاں پر آئے تھے تب ان کے ساتھ بہت ہی سوتیلا ویوار ہوا مطلب لوگوں نے ان کو اپنایا نہیں وہ بلکل چھوٹا موٹا جو crushing seeds کا کام کرتے تھے major bearing british arms he told my father said stories of the boer war I dreamed that fierce man had bound my feet and hand اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایک major تھا جو ان کے پتہ کا دوست تھا انہوں نے جو boer war تھا کسانوں کا یود ہوا تھا دکھن افریقہ میں یہ اسی کے بارے بتا رہے ہیں تو اس کی کہانی سنائی اور اس کی کہانی سن کے نیشی میزیکل کو بہو تھی ان کے دل میں در پیدا ہو گیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں the later dreams were all of words I did not know that words betray but let the poems come and lost that grip on things that the worldly prize I would not suffer that again تو اب وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا perception life کا change کر لیا ہے انہوں نے اپنی poetry کی طرف دھیان دیا اور وہ اپنا time poetry میں بتانے لگے اس کے بعد جو third part آتا ہے اس میں وہ اپنا تھوڑا old age کے بارے میں بتائیں گے I look about me now and try to formulate a planar view the wise survive and serve to play the fool to cash in on the inner and outer storms تو کہتے ہیں کہ جب میں نے poetry لکھنا چالو کیا تو میں نے یہ بھی سوچا کہ میں یہاں پر اپنی free will نہیں دوں گا کیونکہ میں جس دیش میں رہ رہا ہوں وہاں پر میں ایک minority ہوں تو اگر میں دوسرے دھرم کے لوگوں پر یا کسی دوسرے لوگوں پر کوئی ویانگ کروں گا یا ان کے اوپر کوئی poem لکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ پر بھڑک جائے اور مجھے نقصان پہنچا دے تو بس وہ ایک wise کی طرح ایکٹ کریں گے مطلب کی تاکہ وہ لکھ بھی سکیں اور ان کے اوپر کوئی آپتی بھی نہ کرے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں ایسے مطلب انہوں نے سٹارٹ کیا اپنی live کو پھر وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ جو انڈیا کا یہ جگہ ہے یہ مجھے جلاتی تھی مطلب وہ انڈیا میں رہ کے خوش نہیں تھے لیکن کیا کریں اب ان کے پاس کوئی option بھی نہیں ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس کا پارٹ بن گیا ہوں حالانکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے اور جب جو foreigners ہوتے تھے مجھے دیکھتے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں یہاں پر ایک alien کی طرح ہوں مطلب کی جیسے یہ یہودی تو بلکل یہاں پر نیل کے برابر ہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ objection کرتے تھے جو foreign والے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں ہو وہ مجھے alien کہتے تھے their letters overstayed the case اور کبھی کبھی کچھ letter بھی رکھتے تھے جس سے ان کو تھوڑا سا اور hyper feeling ہو جاتی تھی ان چیزوں کی تو کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں یہاں پر رہوں گا اور یہاں پر میرا جنم ہوا ہے اور اب میں پوری زندگی یہاں پر بتاؤں گا حالانکہ جو دوسرے جیوز ہیں دنیا میں وہ انڈیا کو ایک backward یا remote place ہی مانتے ہیں my backward place is where I am تو کہتے ہیں کہ چاہے یہ backward ہو چاہے کیسا بھی ہو اب میں یہی پر رہوں گا تو اس طرح سے یہ poem ختم ہو جاتی ہے تو ultimately آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی life کے بارے میں یہاں پر بتاتے ہیں childhood سے لے کے adult age اور اس کے بعد old age کے بارے میں کہ ان کا انڈیا کے لئے کیسا perception ہے شروع میں وہ پسند نہیں کرتے تھے یہاں پر کیونکہ وہ ایک minority ہیں ان کے ساتھ بچپن میں بچوں نے برا ویوار کیا تو وہ سب جو ان کی مانسک یاتنائے ہیں وہ ان کو زندگی بار سفر کرتی ہے لیکن ultimately last میں وہ accept کر لیتے کہ اب انہیں یہی رہنا ہوگا چاہے یہ جگہ کیسی بھی ہو تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور دوستو بائے